اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے بچوں فاروخ فاؤنڈیشن آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعتن نہوم اور دہوم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں والدین کے سیفون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہر مزبون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے بچوں امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما اسلام علیکم بچوں امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے بچوں ہم نے اس سے پہلے جو سبق پڑا تھا وہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو سبق ہم نے آدھا پڑا تھا اور اس کا بقیہ حصہ رہ گیا تھا تو بقیہ حصہ پڑھانے سے پہلے میں آپ کو دوبارہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑا چپٹر سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو دوبارہ سے تمام باتیں یاد آ جائیں تو بچوں اسلام کو اپنی بے مثال جدو جہے تو لازوال کردار سے جلا بخشنے والوں میں خلیفت المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نامی گرامی اسلام کے روشن ستاروں میں نمائی مقام رکھتا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنتِ اسد تھا والدہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب حیدر یعنی شیر رکھا اعلانِ نبوت کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف تقریباً دس سال تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلانِ نبوت کی تصدیق فرمائی بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور باوجود کمسنی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دینِ حق کی ترویج کے سلسلے میں ساتھ نبھانے کا عظم کیا تو بچوں اب ہم آتے ہیں سبق کے بقیہ حصے کی طرف تو یہاں پر ہے شجاعت اور بہادری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت بہادری کے سنہری کارنامے اسلامی تاریخ کی زینت بنے ہیں حجرت مدینہ کے موقع پر کفار مکہ نے جب نبی کریم کو معذر اللہ قتل کرنے کی سازش کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر حجرت کی آپ ایک عرصے تک مجاہدین کے دستوں کی قیادت کرتے رہے غصوہ بدر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن اطبع اور نوفل بن قوائلد جیسے طاقتور جنگجوں کو جہنم واصل کیا غصوہ اہود میں بھی آپ نے دشمنوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں شامل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر متین تھی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس جماعت میں شامل تھے جو نبی کریم کی حفاظت کے لیے جماعت تھی غصوہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری سے دشمنوں پر ایسی حیبت تاری ہوئی کہ کسی کو خندق عبور کرنے کی جرت نہ ہوئی غصوہ خیبر میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کے نامی گرامی جنگجوں کو ہلاک کیا اور آپ ہی کی قیادت میں آنے والی فوج نے خیبر کا کھقلہ فتح کیا اس بے مثال بہادری کے سلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح خیبر اور حیدر کرار کے القاب عطا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف غصوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لئے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا تو بچوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شجاعت و بہادری کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی شرک کے مقابلے پر میدان جنگ میں اترتے تو دشمن خوف زدہ ہو کر یا تو بھاگ جاتا یا آپ کے ہاتھوں قتل ہو جاتا جیسا کہ غزو خیبر میں یہو مشہور یہودی پہلوان مرحب کو قتل کیا اور خیبر کا قلعہ فتح کیا اس کے اب ہے آپ یہاں پہ دیکھیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی حجرت کے دوسرے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا دوسرے مہاجرین کی طرح حضرت علی کے مالی حالات بھی ان دنوں اچھے نہ تھے لہٰذا شادی کے ابتدائی برسوں میں انہیں تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا اس دولان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے کام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو باہر کے کام کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے کاموں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کیا کرتے تھے اور گھرے لو ضروریات کا سامان خود بزار سے خرید کر لائے کرتے تھے اپنے لباس کو خود پیون لگا لینے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے بھی خود ہی ٹانگ دیا کرتے تھے اپنی مزدوری سے غلام آزاد کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امہ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک اور بیٹے حضرت محسن بھی تھے جو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے بچوں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا اور جب شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اے علی آپ کے پاس اس وقت کیا چیز موجود ہے حضرت علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اس وقت ایک گھوڑا اور ایک ذرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرہ فروخت کر دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ذرہ فروخت کر کے شادی کے لیے ضروری سامان خریدا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پڑھایا اور اپنی دعاوں میں بیٹی کو رخصت کیا ابو تراب کی وجہ تسمیہ حضرت سحیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کنیت ابو تراب خود نبی کریم حضرت محمد نے رکھی تھی تراب کے لغوی معنی خاک دھول اور مٹی کے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنی کنیت بہت ہی پیاری لگتی تھی اور جب انہیں ابو تراب سے پکارا جاتا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں گھر سے بہار گئے اور مسجد کی دیوار کے پاس لیڈ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں تلاش کرتے ہوئے پیچھے آئے تو ان کی پیٹ مٹی سے بھری ہوئی تھی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی پشت سے مٹی جھاڑتے اور فرماتے اے ابو تراب اٹھ جاؤ اس واقعے کے بعد حضرت علی کو ابو تراب کہہ کر مخاطب کیا جانے لگا اہد خلافت تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کے ایک ہفتے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ مسلمانوں کی کسرت رائے سے انتخاب کے ذریعے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور خلافت چار سال نو ماہ تین پیتیس ہجری سے چالیس ہجری تک تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت کے ابتدا ہی اختلافات سازشوں اور فتنوں سے ہوئی تھی جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خلافت ملی اس وقت مدینہ کے حالات اچھے نہ تھے اس لیے وہ پہلے ریاست کو مستحکم کرنا چاہتے تھے دوسری اہم بات یہ تھی کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد انتقال کر چکی تھی یا وہ دور درازل آقوں میں جا بسے تھے اور اب وہ لوگ زیادہ تعداد میں تھے جو دولت اہدے اور شان و شوقت کے لیے تدبیریں کیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب مدینہ کے حالات بہتر بنانے کے لیے مصر بسرہ اور کوفہ وغیرہ سے آئے ہوئے خارجیوں کو مدینہ چھوڑ کر اپنے اپنے علاقوں میں چلے جانے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تو بچوں جب خلیفہ سویم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی باغیوں کے ہاتھ و شہادت کے بعد مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بے انتہا بد امنی بد نظمی اور انتشار پھیل گیا تین دن تک کسی خلیفہ کا انتخاب عمل میں نہ آسکا ہر طرح باغی دندناتے ہوئے پھر رہے تھے صحابہ کرام نے حضرت علی سے درخواست کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں خلافت کی ذمہ داری سنبھالیں لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انکار کر دیا بلاخر انسار اور معاجرین دونوں کے بے حد اسرار پر اس ذمہ داری کو قبول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 35 حجری میں خلافت کی ذمہ داریاں سمالی مسجد نبوی میں تمام مسلمانوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھوں پر بیعت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تمام حکومتی شعبوں میں بنیادی تبدیلیاں اور استحلات کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خلفہ راجدین میں وہ واحد خلیفہ ہیں جنہوں نے شرپ پسندوں کے حالات کے پیش نظر مدینہ منورہ کے تقدس کو مدد نظر رکھتے ہوئے دار الخلافہ مدینہ منورہ سے تبدیل کر کے کوفہ منتقل کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں خارجیوں کا ایک گروہ مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے میں بہت سرگرم رہا اس گروہ کے لوگ اپنی وفاداریاں بھی بار بار تبدیل کرتے رہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے خاطر یہ گروہ کبھی حضرت علی کی حمایت کرتا اور کبھی مخالفت شروع کر دیتا یہی گروہ بعد میں خوارج کے نام سے مشہور ہوا جب حالات بگڑتے چلے گئے اور ایران کے علاقوں میں بغاوتیں بڑھنے لگیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا دار الخلافہ عراق کے شہر کوفہ میں منتقل کر دیا تاکہ ایران اور شام کے معاملات بہتر طور پر چلائے جا سکیں جنگ نہروان خوارجیوں کا انجام آخر تک آخر جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ خوارجیوں نے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ انہ کو ان کی بیوی اور ساتھیوں کے ہمرا قتل کر دیا تھا کیونکہ انہیں راستہ راستے سے گزرتے ہوئے رو کر خلفہ راشدین کے بارے میں سوالات کیے گئے تھے جس پر انہوں نے پہلے تین خلفہ راشدین کی تعریف کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں کہا کہ وہ تم لوگوں سے زیادہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی فوج حرکت میں آئی تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خارجیوں کو آخری وقت تک سرکشی سے باز رکھنے کی کوشش کی اور کئی صحابیوں کو خارجی کی طرف خارجیوں کی طرح واضح نصیت کے لیے بھیجا گیا لیکن یہ تمام کوششیں کارگر نہ ہو سکیں بلاخر میدان جنگ میں بھی جب خارجیوں نے حضرت علی کی تقریر سن کر سرکشی ترک نہ کی تو انہوں نے حضرت ابو عیوب انصاری کو پرچم دیا اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنے کے لیے کہا کہ جو شخص بغیر جنگ کیے چلائے گا اس کو آمان دی جائے گی اور جو لوگ کوفہ یا مدائن کی طرف چلے جائیں گے انہیں بھی آمان ہوگی اس اعلان کے بعد کچھ لوگ مدائن اور کوفہ کی طرف چلے گئے اور کچھ علیدہ ہو گئے جبکہ کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے اس طرح خارجیوں کے لشکر میں ایک تہائی سے کم بھی سے بھی کم لوگ رہ باقی رہ گئے اس کے بعد ہونے والی لڑائی خارجیوں کے صرف نو آدمی میدان جنگ سے بچ کر نکل سکے شہادت حضرت سن چالیس حجری کے ماہ رمضان میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھانے آئے تو عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص کے کوفے میں رہنے والے اپنے دو ساتھیوں کی مدد سے قاتلانہ حملہ کیا یعنی عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفہ میں رہنے والے اپنے دو ساتھیوں کی مدد سے ان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا اور اپنی زہر آلو تلوار سے دورانے نماز حضرت علی کے سر پر کاری زخم لگا کر فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیا یعنی اس کی تلوار میں زہر تھا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بہت گہرہ زخم لگا دیا تھا اور پھر فرار ہونے لگا تو وہ پکڑا گیا یہ انہی دو خارجیوں میں سے ایک تھا جو جنگ نہروان سے بچ کر بھاگے تھے اور انہوں نے ایک ہی روز میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امرو بن الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کی سازش کی تھی تاہم یہ دونوں اصاب قاتلانہ حملوں میں محفوظ رہے جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاکر اکیس رمضان کو شہید ہو گئے آپ کی شہادت 63 برس کی عمر میں ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھے کہ اب عرب لوگ جو چاہے کریں کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایسا کوئی باقی نہیں رہا کہ وہ انہیں کسی بڑے کام سے وہ انہیں کسی برے کام سے منع کرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک نجف اشرف عراق میں ہے تو بچوں آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ خارجیوں نے کس طرح حضرت علی پر قاتلانہ حملہ کر کے انہیں زخمی کیا اور پھر زخموں کی تاب نہ لاکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیس رمضان کو شہید ہو گئے خریفت المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں انصاف و بہتر انتظام کے ساتھ حکومتی امور چلانے میں عالی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے تمام انتظام سنبھالے ہوئے تھے اقوال علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب مجھے بڑھاپے میں جہالت سے شرم نہیں آئی تو اس بڑھاپے میں پڑھنے سے شرم کیسے آ سکتی ہے یعنی یہ وہ اقوال یا وہ باتیں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہ نے فرمائی تھی کسی مسترب کی داد فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارہ درانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے شام کی جانب روانہ ہوتے وقت مقام امبار انجار کے زمیداروں کا سامنا ہوا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھ کر پیادہ ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے دوڑنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا انہوں نے کہا یہ ہمارا عام طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم بچہ لاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم اس سے تمہارے حکمرانوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا البتہ تم اس دنیا میں اپنے آپ کو زہمتوں مشقت میں ڈالتے ہو اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبختی مول لیتے ہو وہ مشقت کتنی گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سزائے آخر وی ہو اور وہ راحت کتنی فائدہ مند ہے جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو اقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے سبر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ناغوار باتوں پر سبر اور دوسرے پسندیدہ چیزوں پر سبر قناہ تو وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا کوتاہی کا نتیجہ شرمندگی ہے اور احتیاط دور اندیشی کا نتیجہ سلامتی ہے حکیمانہ بعض سے خاموشی اختیار کرنے میں بھلائی نہیں جس طرح جہالت کی بات میں کوئی اچھائی نہیں زد اور ہٹ دھرمی صحیح رائے کو دور کر دیتی ہے جسے صبر رہائی نہیں دلاتا اسے بے تابع و بے قراری حلاق کر دیتی ہے دنیا سے بے تعلق رہو تاکہ اللہ نے اللہ تم میں دنیا کی برائیوں کا احساس پیدا کرے اور غافل نہ کہو اس لئے کہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوا جائے گا بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ کیونکہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے تمہارے نفس کی آراستگی کے لیے یہی کافی ہے کہ جس چیز کو اوروں کے لیے پسند کرتے ہو اس سے خود بھی پرہیس کرو کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹ پیچھے برائی کرے جو شخص ذرا سی مسئیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑی مسئیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت ہوگی وہ اپنی نفسانی خواہشات کو بے قد سمجھے گا جسے اپنی آبرو عزیز ہوگی وہ لڑائی جھگڑے سے کنارہ کش رہے امکان پیدا ہونے سے پہلے کسی کام میں جلد بازی کرنا اور موقع آنے پر دیر کرنا دونوں ہماقت میں داخل ہیں تو بچوں یہاں پر جو ہے یہ سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم ہوتا ہے اس سبق کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد آپ کو یقیناً یہ بات سمجھا گئی ہوگی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے چھوٹے ہی تھے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کفالت اپنے ذمہ لے لی تھی چنانچہ اس وقت سے برابر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے عطفت اور زیر تربیت رہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی اور تربیت کی وجہ سے حضرت علی کی فطرت سمر چکی تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد دوسرے دن آپ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً دس سال تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشکل سے چودہ پندرہ برس تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کی کوشش فرمائی اور خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور دعوت اسلام دی خاندان کے چالس افراد شریک ہوئے جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو حاضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ اٹھ کر فرمایا اے عبد المطلب کی اولاد اللہ تعالیٰ کی قسم تمہارے سامنے دنیا آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں بولو تم میں سے کون اس شرط پر میرا ساتھ دے گا کہ وہ میرا مددگار ہو اس لئے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوانوں کی آواز بلند ہوئی کہ میں عمر میں اگرچہ چھوٹا ہوں لیکن میں آپ کا دست بازو بنوں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلافت کی ذمہ داریاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمحل لی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف چار سال و نو مہینے خلافت کی حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے ہمیں چاہیے کہ خلیفت المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہ وجہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشہ رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو کر ہمیں دونوں جانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے آمین